محترم سامین کرام اور محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان ہے کہ صحابہ سیریز کے ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں لیکن آج صحابہ کرام میں سے نہیں بلکہ تابعین میسج ہے شخصیت کا انتخاب ہوا ہے جن کا نام بورڈ پر آپ کے سامنے ہیں حضرت عویس قرنی رحمت اللہ علیہ ان کا انتخاب اس وجہ سے کرنا ہوا کہ جب ابھی چار چار کی باتیں چل لئی تھی تو اس میں تابعین میں یہ بات آئی تھی کہ امت کا اجماع ہے کہ خیرت تابعین میں چار لوگوں کا نام آتا ہے اور اس میں پہلا نام حضرت عویس قرنی ہے اور دوسرا نام جو ہے وہ حسن بسری ہے اور تیسرا نام جو ہے سعید بن جبیر ہیں اور چوتھا نام جو ہے سعید بن مسیب ہیں یہ چار نام ہیں اور ان تینوں میں جو ہے ان کو یہ خوش قسمتی یہ سمجھے کہ حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ خیرت تابعین ہیں تو جس کے وجہ سے جو ہے اب کوئی آدمی ان کا جب بائیوگرافی پڑھتا ہے سوانہ یاد پڑھتا ہے تو ان کو جب بلکل صحابہ کرام کے کٹیگری میں ڈالنے کے کوش کرتا ہے واقعے میں پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ یہ صحابی بلکہ تھوڑی سو ہر ڈیپ پڑھیں گے تو ان سے بھی تھوڑا سا اوپر معاملہ لگے گا لیکن آپ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کے اوپر پھر جو ہے انبیاء کرام کا نمبر آ جاتا ہے اور انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو اس وجہ سے جو ہے سب سے انبیاء کرام کے بعد جو ہے وہ صحابی ہی ہوتے ہیں اور یہ سور فاتحہ میں جہاں ہم لوگ جو ہے ایدن السراط المستقیم سراط اللہ دین آنمتہ علیہم جو پان مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اُن لوگوں کا راستہ جن پر چلنے والوں کو تُو نے انام سے نوازا ہے تو منعم علیہ جو ہے وہ بھی چار ہی ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ عَنَمَ اللَّهَ عَلِمِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشَّهَدَى وَالصَّالِحِينَ تو اس وجہ سے جو ہے انبیاء رسول کے بعد جو ہے وہ صحابہ کا نام آتا ہے لیکن اب ان کو جو ہے کتنا بھی اب آپ کو حادیث مل جائے ان کے بارے میں پھر بھی ان کو صحابی کٹیگری میں نہیں ڈال سکتے کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود تابین کا ٹائٹل دیا کہ اِنَّهُ رَجُلٌ يَقَالَ لَهُ عَوَيْسَ هُوَ خَيْرُ تَابِينَ کہ ایک آدمی ہے جس کا نام عویس ہے اور وہ تابین میں سب سے بہتر ہوگا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کہہ دیا کہ وہ تابین میں سے ہیں تو ہم اور آپ کی یہ جورت نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو صحابی کے کٹیگری ملائیں لیکن اب ایسی کیا خاص بات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیشن گوئی دیئے اور ایکزیٹ پوری ہوئے اور ایسا لگتا کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکٹیوٹیز کے بارے میں معلومات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں معلومات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول گئے گئے اور پوری بات صحیح نہیں گئے تو اس وجہ سے بھی یہ تقویت ایمان کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایسا آئے گا جو یہ انہیں صفات کا حامل ہوگا تو وہ آیا واقعی میں کہ اگر نہیں آتا تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور امت جواب نہیں دے پاتی تو اس لحاظ سے مجھے لگا کہ ان کی بائیوگرافی آپ کے سامنے مختصر انداز میں لانی کوش کرو اور ان کو وہ کیا خصوصیت تھی جس کے وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ رگارڈ دیا تو دیکھیں یہ یمن کے رہنے والے تھے یمن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ میرے شام میں برکت دعا فرما میرے یمن میں برکت دعا فرما تو وہیں پہ نجت کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نجت کے بارے میں بھی دعا کر دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کیے کہ اے اللہ میرے شام میں برکت دعا فرما میرے یمن میں برکت دعا فرما اور اس دونوں میں میرے میرے لگا تو پھر لوگوں نے کہا کہ نجت کے بارے میں دعا کر دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں تو زلزلے آئیں گے وہاں سے تو سینگیں برامت ہوگی تو یہ آخری زمانے میں جو ہے جو ان کا رول ہے تو یہ یمن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی تعلق تھا اور شام سے بھی خصوصی تعلق تھا تو یہ جو ہے حضرت عویس رحمت اللہ علیہ یہ جو یمن کے رہنے والے تھے یمن میں بھی یہ ایک قبیلہ ہے مراد اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا مراد قبیلے کا یہ شاخ ہے وہ قرن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیل قریش خاندان ابن حاشم تو اسی طرح سے لیکن جہاں پہ یہ رہتے تھے تو وہ قبیلے کی نسبت سے وہ جگہ بھی مشہور ہو گئی تھے قرن ہی سے تو وہ جگہ کا بھی نام قرن تھا یعنی یمن تو ملک ہے اب ملک میں جو پھر وہ کس جگہ پہ رہتے ہیں تو اس جگہ کا نام اسی قبیلے کی مناسبت سے جہاں وہ جگہ قرن ہی کہلاتی تھی تو حدیث میں آپ کو دونوں طرح کی باتیں ملیں گے کہ وہ قرن کا ہوگا قرن کا ہوگا مطلب جگہ ہے اور وہ قرن سے ہوگا تو وہ جہاں قبیلہ تو یہ جہاں قرن قبیلہ سے بھی تھے اور قرن جگہ سے بھی تھے تو ہم جانتے ہیں کہ یمن والے جہاں بہت لیٹ میں ایمان لائیں اور آخر میں جہاں جب وہ کسی کو بات نہیں مان رہے تھے یا کسی سے کنونس نہیں ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں حضی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے ہیں تو ان کے ہاتھ پر فٹا فٹ ایمان لے آئے لوگ تو پھر آپ سنیں گے کہ حجت الویدہ میں ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں ادھر سے جہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو امٹ لے کر کے آئے تھے جس میں سے پھر سے ٹھونڈ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے زباہ کیے اور سنتی سوریہ دے دیئے لوگوں کو زباہ کرنے کے لیے تو اس لحاظ سے جہاں آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت کی برکت سے وہاں کے اکثر لوگ ایمان لائیں تو حضرت عویز جو تھے یہ سب لوگ تو بعد میں ایمان لائے یہ پہلے ایمان لائے تھے اب کب ایمان لائے یہ تو بعد کلیر نہیں ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے کہ تیرہ سال چھوٹے تھے پانسہ اکھتر عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے اب پانسہ چورانوے میں جہاں ان کی پیدائش ہے پانسہ چورانوے عیسوی میں تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سے ہے تیرہ سال جہاں چھوٹے ہوئے یہ اکھتر ہے اکاسی اکیانوے سمجھے کہ تیرہ سال تیرہ سال چھوٹے تھے تو یہ مدنی زندگی میں سمجھے کہ ایمان لے آئے تھے اور یہ تنہا اکیلا پڑ گئے تھے جس کے وجہ سے لوگ ان کا مزاگ بڑھاتے تھے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ نجران کے علاقہ اور یمن وغیرے کے علاقے میں جہنے ہیں عیسائی لوگ بھی آباد تھے اور بعد میں پرشن امپار والے بھی قبضہ کر لیا تھے تو وہ لوگ دیکھتے تھے کہ آباد میں جب صلیح حدیبیہ کے بعد خط کے جواب کے بعد وہ ٹینشن ریز ہو گیا تھا اور رومن امپار سے بھی لڑائی جاری ہو گئی تھی تو وہ لوگ اپنے اپنے علاقے میں مسلمانوں کو پریشان کرنا بھی شروع کر دیئے تھے تو اس میں ان کو بھی پریشانی جھیلنی پڑے تھے کیونکہ یہ ترہا تھے لیکن یہ ڈٹ کر کے مقابلہ کر رہے تھے لیکن ہجرت کر کے سب لوگوں کو آنا تھا مدینہ لیکن یہ شدید خانش کے باوجود آنے پا رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ جہاں وہ ضعیف تھی اور ان کے والد جہاں ان کے بچپنی میں انتقال کر گئے تھے کوئی ایسا جہاں خاندانی ریلیشن والا معاملہ نہیں تھا جن کے حوالے کر کے آ جائیں کیونکہ ہجرت میں تہہ یہ ہے کہ آپ سب چھوٹ ساڑ کر کے آ جائیے فرمانن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع تھی کہ ایک ہمارا مجاہد بندہ ہے جو اکیلے فائٹ دے رہا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام اکیلے جو امت بنے ہوئے تھے تو یہ امن میں اکیلے امت بنے ہوئے ہیں لیکن ماں کے خاطر جہاں ان کے دیکھ بھال خدمت کو جیسے یہ آنے پا رہے ہیں شدید محبت خانش تڑپ ہونے کے باوجود تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسٹ میں جا کر کے بتا دی کہ دیکھو تمہارے میرے بعد جہاں تمہارے پاس ایک آدمی آئے گا اس کا نام ہوگا ویس اور اس قبیلہ جو ہوگا وہ قرن قبیلہ کا ہوگا اور ملک جو ہوگا وہ یمن سے آئے گا اور وہ تمہاری مدد کے لیے وہ قافلہ آئے گا اسی میں سے وہ بندہ ہوگا اور اس کے جہاں ایک ضعیف ماں ہوگی جس کے وجہ سے وہ اس کی خدمت کے وجہ سے وہ بیزی ہوگا اور وہ جہاں اس کو برس کی بیماری ہوگئی تو وہ دعا کیا ہوگا تو وہ پوری برس کی بیماری ٹھیک ہوگئی لیکن ایک سکے کے برابر اس کے وہ نشان علامت کے طور پر باقی ہوگا تو یہ سارے علامت بتا دیئے کہ جب تم میری بات صحیح نکلے میرے جانے کے بعد تو اگر سارے سینٹمز مل جائیں تو پھر کیا کرنا تم ان سے اپنی بخشش کے دعا کرا تو حضر علی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو لگا کے یہ ایک بڑی بات ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور گزرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور معلوم ہے کہ جہاں وہ معاملہ اتنا بیٹو ورس ہو گیا تھا کہ اس کو نپٹنے ہی میں پورا چلا گیا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کو دور آیا ہے تو پھر خاص طور سے جہاں یمن سے کوئی کافلہ آتا تھا خاص طور سے جہاد میں مدد کرنے کے لئے کہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں بھیجیے کہاں بھیجنا ہے تو اس میں ان کی مہمان خاطرداری کرتے تھے پانی وانی پلانا ہے خجور وگر استعبال کرنا ہے آؤ اس کے بعد جہاں پھر وہ مورچے پہ بھیج دیتے تھے کہ آپ ادھر چلے جاؤ آپ ادھر چلے جاؤ تو اسی میں خاص طور سے یمن سے جب کوئی آتا تھا تو اس کو بار بار انٹرگیٹ کرتے تھے کہ آپ میں سے کوئی کرن نہیں ہے کیا کوئی کرن قبیلے کا ہے تو یمن تو بہت بڑا ملک ہے تو نہیں ہم لو دوسرے قبیلے کے ہیں ہم لو فلاں قبیلے کے ہیں لیکن ایک روز جو اتفاق سے جہاں جب ایک کافلہ آیا تو سب لوگوں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو فٹا سے پوچھ لیتے تھے کہ کرن کا کوئی ہے تو اتفاق سے انہی کا جانور آگے بڑھا ہے تو ان سے پوچھے کہ آپ کرن کے ہیں کہاں آپ کا نام مویس ہے کہاں تو آپ یمن سے آئے ہیں کہاں آپ کی ماں تھی یعنی لاچارما کہاں آپ کو بیماری تھی برس کی کہاں ٹھیک ہو گئے کہاں سکھے کے برابر باقی ہے کہاں اچھا آپ ہی تو تلاش رہے تھے تو پھر جہاں ان کو میں اور جہاں گیسٹ کے طور پر لیے اب بولے کہ آپ میرے لئے دعا کیجئے میری مغفرت کی تو وہ جو چونگ کہتاں اب ان کو کیا معلوم کہ میرے بارے معاف صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول کے گئے ہیں وہ ہل گئے کہ خلیفہ راشد اتنا پاور فول جو اچھے اچھے کہ بولتی نہیں نکلتی ہے وہ جو ہے کہ میرے لئے دعا کرو کہ آپ آپ تو خلیفہ دل مسلمین ہیں تو میں ریکویشٹ کروں گے آپ دعا کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے ریکویشٹ کر رہے ہیں کہ میں دعا کروں تو حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں نہیں میں بولا کہ تم دعا کرو تو پھر چہرہ ہی سے وہ دیکھنے کا انتازی سے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ مطلب ان کو بات سمجھ میں نہیں آرہی ہیں تو پھر حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے معاملہ کو ڈسکلوز کر دیے کہ دیکھو معاملہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں بول کے گئے کہ اس طرح سے جہاں یمن کے کافلوں میں ایک بندہ آئے گا جو کرنی ہوگا وہ اس کا نام ویس ہوگا اور جہاں ان کی یہ یہ صفات ہوں گے جب یہ سارے سمٹمز ہو جائے تو سمجھو کہ وہ خیرت تابین ہوگا تو اس سے جہاں اگر موقع مل جائے تم کو تو اپنی بخشش کیلئے دعا کریں اب جب یہ بات آگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات آگئے تو کہیں ٹھیک ہے میں دعا کر دیتا ہوں تو دعا اگرے کر دیئے ان کے لئے اس کے بعد جہاں جو جتنے دن رہنے تھے وہ رہے اس کے بعد حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہاں سے کہاں جانے کہہ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں کوفہ جانا چاہتا تو یمن والوں کے رشتداری کوفے میں بھی تھی تو سوچے کہ جب نکلا ہی ہوں تو کوفہ میں بھی ہو کے آ جاتا ہوں تو بولے کہ میں ایک لیٹر لکھ دوں وہاں کے گورنر کو آپ تو سپیشل آدم ہوگے ایک لیٹر لکھ دیتا ہوں تو پھر آپ وہاں وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملے گا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایسا مت کیجئے کیونکہ مجھے کومن آدمی میں کومن بن کے رہنا زیادہ پسند ہے مجھے وی آئی پی رول زیادہ اچھا نہیں لگتا ہے تو خاک سار لوگوں میں جو گرد و گبار میٹے رہتے ہیں اور بوریا نشی رہتے ہیں تو ویسے ہی میں مجھے سکون ملتا ہے یہ ہائی فائی لوگوں میں اچھا نہیں لگتا تو میں جاؤں گا اپنا کومن پی بن کے رہوں گا آج یہ ہیں انہوں کی ضرورت نہیں تو حضر عمر فاروق رضی اللہ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو اس طرف وہ کوفہ شفٹ کرے لیکن جب بھی حج کا موقع آتا تھا تو حضر عمر فاروق رضی اللہ تلحج کے لیے جاتے تھے تو حج تو ایسی چیز ہے جو انٹرنیشل گیدرنگ ہے مسلمانوں کی تو اب کوفہ سے جو بھی کافل آتا تھا تو ان سے پوچھتے تھے اوویس کا کیا حال اب ان سے محبت ہو گئی تو آپ ایک بڑا رئیس ٹائپ کا آدمی آیا تو اسی پوچھنے والے میں سے جسے عام طور سے اللہ والوں کے لوگ مزاق بڑا دیتے ہیں کہ آرے وہ کیا ہے لیکن ایک بڑا رئیس سے پوچھیں کہ اوویس کو جانتے کہاں وہ تو بلکل اس کا گھر تو بلکل سمجھے کہ پھوسکا ہے اور کپڑا بھی سیدھا سیدھا رہتا ہے تو اس کا ہمارے تو کوئی ویلوی نہیں اب یہ رئیس تھا اس کے نکاح میں پیسے والے کے ویلو تھی تو ایسا ڈسکرائب کیا کہ ان کو لگا کہ وہ پوچھنے کے لائکی بندہ نہیں ہے کوئی ہے مطلب کچھ بیٹھی نہیں ہے گھر وغیرہ بھی اچھا نہیں ہے کپڑا بھی اچھا نہیں ہے تو ذکر کے لائکی نہیں تو حضر عمر فارو رضی اللہ نے ان کے بارے میں ایک بتایا کہ تم کو عالم ہے وہ کون ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ نے مجھ سے ڈارڈ ایسا بتائی کہ وہ آئے گا تو پھر تم اس سے پکشش کی دعا کرنا تو وہ اس پائے کا آدمی ہے تو میں بھی جس کو ہم لو نگلیٹ کر رہے ہیں کہ سادگی کو جیسے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی لاج رکھ لیتا ہے یہ مستجاب دعوات میں سے تو حضر رضی اللہ بول دیتے کہ موقع ملتے دعا کھرا لیجئے اور ایک حدیث میں تو یہاں تھا کہ حضر حسن رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ عویس کے ذریعے سے اللہ تبارک وطاللہ قبیل مزر اور قبیل ربیہ کے تعداد جتنی ہیں اتنے لوگوں کے گناہوں کو بخش ان کی شفاظ یہ اس لیول کے ہیں تو جب اس رئیس کو بتائے حضر رضی اللہ کہ تم معاملی سمجھ دس کو کہ گھر کچھ نہیں آ یہ نہیں ہے یہ لیول ہے مستجاب دعوات ہے جس دعا تو وہ کوفا کے مسجد میں آتے تھے مخفل میں بیٹھتے تھے تو سنتے بھی تھے اور چونکہ اچھے تعلیمی آفتہ تھے تو سناتے بھی تھے کوئی بڑا آگیا تو سنا دیا نہیں تو ان کو بھی مجلس میں بیٹھا دیا جاتا تھا تو یہ بھی سنا تے تھے اس لحاظ سے فیملی پرسنالٹی تھے کہ ہاں لوگ جانتے ان کو لیکن اتنا سادہ رہتے تھے کہ کوئی بہت زیادہ اٹیشمنٹ لوگوں سے نہیں تھا تو یہ بندہ جب گیا ہے کوفا لوٹ کر گئے تو مسجد ملاقات ہو گئی تو مسجد ملاقات ہونے کے بعد پہلے کہا کہ میرے لئے دعا کر دیجی تو انہوں نے کہ کہاں سے آ رہے ہیں انہوں نے کہاں نہیں آپ دعا کر ایسے کیسے ہوگا پھر ان کا کلک ہوا کہ تم حضر عمر سے ملے ہو کیا ہاں تو سمجھ گئے کہ انہوں نے بتا دیا تب انہوں نے دعا کر دیئے اب جیسے دعا کرنا تھا کہ کوفا میں ڈس کلوز ہو ہو ڈس کلوز ہو نا تھا کہ آپ سب لوگ ہمارے لئے دعا کر دیجئے ہمارے لئے دعا کر دیجئے آپ تو یہ وی آئی بھی ہوگئے سب لوگ ان سے ملنے لگے اب ایک روز جہا ہے وہ اسیر بن جابر رضی اللہ نے کہتے ہیں یہ بخاری مسلم کے حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک روز وہ ویس آگئے گھر پہنچنے کے بعد میں سلام دعا کیا اس کے بعد میں نے کہا کہ آج آپ میں فلم نہیں آئے کیا بات تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے پاس کپڑا ایک ہی تھا اس کے وجہ سے میں نہیں آ پایا تو بولا اچھا یہ بات ہے تو بولا کہ میں آپ کو کپڑا گفٹ انہوں نے کہا نہیں میں گفٹ نہیں لوں انہوں نے کہا لے لیجئے انہوں نے کہا نہیں پھر سب چلانے لگیں کہ یہ دیکھو یہ آدمی کے پیچھے پڑ گیا پھر چادر لے گئی رہا انہوں نے کہا آپ کو سن مانگ رہا ہم دے رہا نا ہم ہم ہماری دلی کھانش لیجئے چلیے باہر دیکھتا میں بھی کون بولتا اتنے پائے کے بزرگ کو تم کو یقین نہیں ہوتا چلو تو ان کی چادر اوڑ لیے باہر نکلے تو اپنے ہی قبیلے کے گروپ کے پاس سے ان کا گزر ہوا جیسے گزرا کہ ایک آدمی نے کمنٹ سمار دیا یہ دیکھو یہ آدمی کہ میں سمجھ رہا تھا کہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور یہ بل آخر جیسے چادر لے گرہ دیکھیں نا آپ یہ سیر بن جاب رضی اللہ نے لگ گئے ان کو ڈانٹے اس کو حیاء نہیں آتی ہے یہ ایسی بات بولتے ہو وہ تو میں کب سے دے رہا تھے یہ لینے رہتے میں تو زبردستی دیا ہوں تقریبا تو اتنے مطلب اس حدیث میں یہ بیان تھا کہ وہ اتنے خاکسار رہتے تھے کہ معاملی چادر بھی کوئی دے دیا نا تو سب لوگ کہتے تھے کہاں سا آئی چادر کہاں سا آئی چادر تو اتنے سادہ رہتے تھے تو وہ جو حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے تو وہ بھی اس میں دلیل فٹ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ بسا عقاد بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی مجلس میں بیٹھنا چاہنے تو کوئی ویلکم نہ کرے کہیں رشتہ کرنا چاہیں تو کوئی اپنی قسم کی لاج رہی تو اس لیول کے یہ آدمی تھے تو اس وجہ سے میں سوچا کہ ان کی بائیوگرافی آپ کے سامنے لے کر آؤں اور پھر بہت سارے لوگ کہ ان کے محبت میں دانت توڑ لیے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ کی جنگ وحد میں چار دانت شہید ہوئے تھے تو آپ پھر خانقاہی مزاج تار کے ہونے کے باوجود جو ہے یہ آخر میں ان کا انتقال جو ہوا ہے وہ بہت یہ آخر میں ان کا انتقال کہاں وہ معلوم ہے سینتیس ہجری میں جنگ سفین میں ہوا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ اٹیس تھے اور پھر اپوزٹ پارٹی نے ان کو چاہید تو تو یہ بھی ایک طرح سیمبل تھے علی رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ میں کہ یہ پارٹی حق پہ ہے کیونکہ حدیث میں آج میں پڑھا تھا کہ ایک آدمی ہے جب آمنے سامنے ہوا تو ادھر سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی اویس ہے کیا انہوں نے کہاں اویس تو گھوڑا کے گیڑ لگایا اس گروپ میں آ گیا کہاں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ خیر تعبین ایاب نے ان کو ٹائٹن دیا تو ان کے ڈیسیزن تھا مطلب غلط نہیں ہو تو جس طرح صحابہ کے رام میں مار بن یاسر وہ حق کی علامت تھے ٹچ سٹون تھے اسی طرح تعبین میں سفیل وہاں جا کر سہت اسی میں شہید ہوئے ہیں جو ان کے آخری آرز ہوتی تو یہ آپ پوری سٹوری پڑھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو جہاں دیولپ ہی کیا گیا تھا علی رضی اللہ تعالی نے یہ موقف کو دلائل فرام کرنے کی ورنہ یہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ماں کی خدمت بہت اہم چیز ہے اور ایک یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو خاص طور سمبل اسلام کے طور پر پیش کیا کہ بھائی اگر امار بن یاسر سے دھوکہ کھا جاؤ تو ان کو بھی دیکھ لو ان کو نہیں تو ان کو دیکھ لو تو اس لحاظ سے یہ میں سوچا ہم تمام لوگوں کو حق بات جاننے پہچاننے کے توفیق عطا ہو دیں